اسلام علیکم جی میں ہوں ملک امار سحیل اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج میں ایک ایسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پہ ایک بہت بڑی سرنگ جس کو بولتے ہیں وہ ہے اور تقریباً دو سو سال پرانی ہے اور وہاں جا کے میں آپ کو اس جگہ کا منظر دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت میں کلہ اسلام گڑھ میں موجود ہوں اور یہ بہاورپورڈ ڈیویزن کے اندر موجود ہے اور اس وقت میں اس روم کے ساتھ چھہ رہا ہوں جہاں پہ بہت ہی پرانی چیزیں روایت کی اول ٹریڈیشنل چیزیں یہاں پہ موجود ہیں جیسا کہ گندی ہو گئے جس کو انگریزی زبان میں ریلی کہا جاتا ہے اور دلھن کا لیباس پہلے زمانے میں دو ہلار سال پہلے دلھن کا لیباس کس طرح ہوتا تھا وہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چرخہ موجود ہے جس سے ریشوں کے کپڑے بنائی جاتا تھے اور ریلی جو ہے اس سے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو آپس میں سی کر سلائی کرنے کے بعد وہ گندی تیار ہو جاتا تھا جو آج کے زمانے میں گندی جو ہے بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کمبل اور رضائی کا دور آجتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ پانی کے جو برتن ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں اگر آپ کلہ اسلامگاڑ کے ساتھ موجود ہیں یا آپ نے نام سنا ہوا ہے اس کا تو آپ بھی ضرور یہاں کا وزید کریں اب جو آپ کو منہ ذکر کیا تھا تیہ خانے کا اب ہم جا رہے ہیں تیہ خانے میں اور تیہ خانہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سامپ کوئی یہ چیزیں ہیں یہاں یا تیہ خانہ ان زہریلی چیزوں سے دور ہے اب ہم تیہ خانے کے اندر جا رہے ہیں لیکن شروع شروع پہ تو یہاں پہ مسئلہ نہیں کر لیکن اب یہاں پہ درمیان میں آکے بڑا در لگ رہا ہے اور یہاں میں بڑا سرناٹا چھائے ہوئے ہیں خوف اور حراست اس طرح یہاں پہ جیسے ہی آپ لیٹھ سائٹ پینٹر ہوگے شروع میں تو آپ کو یہ بابا نظر آئے گا اور جب آپ ایسے ہی آئیں گے اپنے ذہن میں تو اچانک آپ کو یہ نظر آئے گا تو آپ خود آپ کے عسان خطا ہو جائیں گے جس طرح ایک نیا بند آتا ہے جس نے بھی اس کو دیکھا تو وہ شروع میں نہ ڈر جاتا ہے تو آپ بھی جب یہاں پہ آئیں گے تو یقیناً آپ کو بھی تھوڑا سا ڈر لے گا یہ کمرہ جو ہے یہ ہے سیکیورٹی ان چارج کا کمرہ یہاں پہ سامس ایک شخص گٹا ہوئے ہیں اور بلکل وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ دیکھ سا رکھتا ہے کہ ایک خان کا تیار جائے گا ہے اور یہاں پہ اس کی پیچر پہ لگو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کمرے پہ آپ کو کمت دے گئے یہ سیکیورٹی ان چارج کا کمرہ ہے اور اس کمرے کے سائیڈ پر دوکے بھی لگی ہوئی تھی اس دور میں اور چاکو اور دوسرے جو یہاں دلوارے پہ گرہ ہوتی ہیں وہ بھی یہاں میں لگو ہوئی ہیں چلو چلے گے یہ جگہ ہے اس جگہ میں اس کو بنایا گیا ہے ایک کچان یہ اب دو سے تین کمرہ کا ایک کچان ہے پہلے زمانے میں بڑے کمرے ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پہ ایک ٹیبل پہ رکھی ہوتی تھی اور جو سٹاپ کا ممبر وہاں پہ اپنے یونی فارم چینج کر کے ڈریسنگ کر کے اپنے ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے یہاں پہ جو شیف ہے اس کو فوڈ پروائیڈ کرتے تھے اس ٹیبل کے اوکر یہاں پہ دیکھیں وہ سامنے وہ بنا ہوئے جاپ ہوتے ہیں اس کو چلاؤں یہ اس کے لئے اسلام گڑ کے اندر یہ جو پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے کمرہ اور یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر اس کے اندر اسلام گڑ کے جو سٹاپ ہوتا کرنا اس کی یونی فارم چینج کرنے کے لئے یہ جگہ بڑائی گئی ہے اور اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص چیئر پہ اوپر بیٹھا ہویا ہے ایک خاکہ بڑائی ہویا ہے اور اس کے ساتھ ایک پرانے زمانے کا بکس بھی پڑا ہوئا ہے اس کے اندر کپڑے وغیرہ رکھنے کے لئے جا دوسری چیزیں رکھنے کے لئے اور یہاں پہ ایک علماری بھی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر یونی فارم ہوتا کرتی تھی اور بلکل سامنے اس چیزیں بھی پڑا ہوئا ہے کہ تیاری کرنے کے بعد جو سٹاپ سے ممبر ہیں وہ اپنی تیاری کر کے اپنے جوٹی پھر جایا کرتا تھا تو آج کی ہماری ویڈیو کا وقت اختتام کو پہنچا ہے مزید بھی دیکھنے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو ناظرین آج میں نے آپ کو قلعہ اسلام گھر کا ویزٹ کروایا امیر بھئی اور انس بھی یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو قلعہ اسلام گھر پسند آیا ویڈیو کے اندر تو آپ اپنا کرایا بھر کے ضرور اس کا ویزٹ کریں جائیں چاہے آپ جتنا دور ہیں تو آپ کا جو کرایا ہے نا وہ حلال ہو جائے گا پیسے آپ کے پورے ہو جائیں گے جب آپ مشرق تیخانہ پرانی چیزیں اور اس کو پورا ویزٹ کریں گے تو آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے